بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز چینگان کروان چینگان کروان پلس اور چینگان ایم نائن کی پرائز بڑھنے کی خبر کل سے فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہی ہے جس میں ایک لیٹر دکھایا جا رہا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر چینگان کروان کروان پلس اور ایم نائن کی پرائز بڑھا دی گئی ہیں پرائز پرائز کتنی بڑھائی گئی ہے وہ بھی آپ کے سمجھے نظر آ رہا ہے جو چینگان کروان چودہ پینٹس کی تھی وہ ابھی آپ کے پاس چودہ نوے کی ہو چکی ہے جو آپ کے پاس کاروان پلس جو آپ کے پاس پندرہ پچپن کی تھی وہ ابھی سولہ لاکھ چالی سہار کی ہو چکی ہے اسی طرح ایم نائن کی پرائز بھی بڑھا کر بارہ لاکھ چونتی سہار کر دی گئی ہے یہ تمام پرائزیں آپ کے پاس ایکس ڈیلرشی پرائزیں ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا فائلر اور نان فائلر ٹیکس ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا ابھی اس کے ریلیٹڈ کافی باتیں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ پرائز بڑھنے کی وجہ کیا ہے جن میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی اب فیموس ہو چکی ہے پاکستان میں جگہ بن چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے پہلے گاڑیاں یہ چھوٹی پرائز میں دے دی تھی تاکہ مارکیٹ کور کی جا سکے لیکن اس کی اصل وجہ جس وجہ سے گاڑیوں کی پرائز بڑھائی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مارک چینل ڈیسینڈ کو صرف سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں کلک کریں تاکہ مزید آنے والی تمام اپ ڈیٹس کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ٹائم پر پہنچ سکیں اس کی جو وجہ کمپنی بیان کر رہی ہے آپ نے اس لیٹر میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کنٹینر ٹرانسپوٹیشن تھی یعنی کہ جو شپے کنٹینر سے ان کے سپیر پارٹس یا ان کے جو انسٹرومنٹ تھے وہ شپنٹ ہو کے آتے تھے کرونا کی وجہ سے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے اس میں تھوڑی دشواری ہیں اور ان دشواریوں کی وجہ سے ان میں جو کاسٹ ہے وہ ایکسٹر آ رہی ہے تو اس وجہ سے ایکسٹر کاسٹ انورڈ کی وجہ سے اس کی جو پرائز ہے وہ انکریز کی گئی ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جب یہ ہلا ٹھیک ہو جائیں گے کچھ شپنٹ کاسٹ میں ان کو کمی آئے گی تو چنگان کروان کروان پلس اور ایم نائن کی پریسز دوبارہ ڈیڈیوز کر دی جائیں گی ابھی یہ تمام باتیں اس لیٹر پہ منحصر ہیں جو لیٹر فیس بوک پہ گردش کر رہا ہے کسی ڈیلرشپ سے یا کسی چنگان کی طرف سے بھی تک کوئی اپنے پیج پہ ہم نے نہیں دیکھی یہ بچہ ایک لیٹر تھا جو ہم تک ملا تھا اور اس لیٹر پہ جو ہم وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بتائیے گا کہ جو پرائیس بڑھائی گئی ہے اگر یہ واقعی ریال ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگر دوبارہ یہ جو کسٹ انورڈ ہے ان کو کم ہوتی ہے شپنٹ کسٹ کم پڑتی ہے تو کیا یہ اپنی پرائیس دوبارہ کم کریں گے اگر آپ کے بعد اس بارے میں کوئی بھی اور کوششن ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے کوششن کا بہتر آنسر آپ کو دینے کے ٹرائی کریں گے آپ سے اینڈ پہ ایک بار پھر ریکویسٹ ریک ہے ہمارا چینل ڈیسن گوزپ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن میں کلک کریں